بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا جو سیشن ہے ہمارا یہ سینئر آڈیٹر کے مطالق کچھ سوال و جواب تھے جو کہ کافی سارے ایسپیرنٹس پریشان تھے تو ان کے بارے میں میرا جواب آنا اس لیے ضروری تھا کہ انڈیویجولی ایک ایک کو آنسر کرنا اور سیٹسفائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بندہ بیزی ہوتا ہے تو صحیح طریقے سے ریسپانس نہیں کر پاتا تو اس وجہ سے پرابلم ہوتی ہے ایسپیرنٹس کو تو سوال جو مین ہم نے آنسر کرنا ہے ان کے بارے میں بتا دوں سب سے پہلے جو ہمارا کوئسٹن جس کو ہم آڈریس کریں گے وہ ہے سینئر آڈیٹر کا جو ہے میرٹ یہ کیسے بنے گا یہ کیسے بنتا ہے اوورال یہ سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا دوسرے نمبر پہ ہے بیٹ ڈیٹا فارم سے کیا مراد ہے یہ انٹرویو کے لیے کار لیٹر ہے یا کیا ہے اس کی بیٹ ڈیٹا فارم جو ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے تیسرے نمبر پہ کہ اگر کسی کے بعد ڈیٹا فارم جو فل کرتے ہوئے کوئی گلتی ہو جائے تو اس کا کیا کریں چوتھے نمبر پہ آپ نے کس اڈریس پہ ڈاکومنٹس ڈسپیچ کرنے ہوتے ہیں تو یہ اڈریس کے بارے میں اور پانچویں نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں یا پوسٹ کے ذریعے چھتے نمبر پہ ہے کہ لاسٹ ڈیٹ کب تک آپ کے ڈاکومنٹس جو پہنچنے چاہیے ہیں ایف بی ایسی میں ان سب سوالوں کے جواب آپ کو میں دوں گا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا یہ سب کے لئے ایمپورٹنٹ ہے یہ جن کے ڈاکومنٹس آ چکے ہیں ان کے لئے بھی جن کے ڈاکومنٹس نہیں آئے ان کے لئے بھی اور جو فیچر میں جواب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی اور سب کچھ اور ساتھوے نمبر پہ ہمارا انٹرویو کے مضالک ہوگا کہ ہمیں کون کون سے کنٹینٹس کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے یا آلٹی میٹلی وہ پہلے بھی اس پر ڈیٹیل تو ہو چکی ہے لیکن تو پہلہ اور آخری جو سوال ہے اس کو میں لیٹ اس کا جواب دوں گا بیڈیٹر فارم کے بارے میں بتا دوں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے یہ ڈاکومنٹس آپ سے مانگے جاتے ہیں اب نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایف پی ایسی نے انٹرویو میں ایک پوسٹ جو فل کرنے کے لئے اس کے پانچ جو ایسپیرنٹس ہوتے ہیں ان کو انٹرویو کے لئے کال کرنا ہوتا ہے اب یہ مارجن ایک اچھے پانچ سے زیادہ رکھا جائے گا کیوں اس لیے کہ پانچ ایک پوسٹ پہ کوالیفائی کرنے کا مطلب ہے کہ ایک ہزار ساتھ سیٹیں تھیں ملٹیپلائی بائی فائیو یہ تو انٹرویو کے لئے کال کیے جائیں گے باقی جو ہے پرد کے چھ ہزار پاس ہوتے ہیں یا ساڑھے چھ ہزار ہوتے ہیں جتنے ہوتے ہیں تو اوپر والے جو ایڈیشنل جن کے ڈاکومنٹس مانگوائے جا رہے ہیں وہ کیوں وہ اس لیے کئی سارے لوگوں کی ایج اوور ہوتی ہے کئی سارے جو ہوتے ہیں ان کے ڈاکومنٹس جو ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے یا کسی کی ڈگری جو ریلیمنٹ نہیں ہوتی جو ریکوائیڈ کوالیفیکیشن مانگی گئی ہوتی ہے اس سے وہ مطابقت نہیں رکھتی ہوتی تو اس لیے ان کو ڈراب کا دیا جاتا ہے بلے وہ میرٹ میں جتنا بھی اوپر ہوں تو یہ ایک تھوڑا سا رہتا ہے چانس کے اب ہم کہیں میرٹ میں نیچے تو نہیں چلے جائیں ہمیں کیا پتا کہ ہم میرٹ میں لاسٹ والے ہیں یا پہلے ہیں تو اس کا جواب آپ کو کہیں نہیں ملے گا آپ نے بس اگر آپ کا پیپر اچھا ہوا تھا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اچھی پوزیشن پہ ہیں اوپر والے نمروں میں ہیں اگر آپ کا پیپر صحیح نہیں ہوا تھا تو تکے سے پاس ہو گیا ہے تو آپ تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ رکھیں کہ کیا پتا اب پھر باقی آپ کے پاس گنجائش ہوتی کہ انٹرویو میں آپ مارکس ریکور کر جاتے ہیں اگر آپ کے پیپر یہ اچھا نہیں بھی ہوتا تو بائی ڈیٹر فارم کا سٹیٹس یہ کال لیٹر انٹرویو کے لیے ایک انیشیل سٹیٹ تو ہے لیکن ہر ایک کو بائی ڈیٹر فارم جس کو ڈسپیچ کیا جائے گا اگر اس کے ڈاکومنٹس میں مسئلہ نہیں ہے تو وہ نائنٹی پرسنٹ انٹرویو کی امید رکھیں اگر اس کا لو ان میرٹ ہے اگر اس کے ڈاکومنٹس میں کوئی ایشیو ہے تو وہ پھر ڈاؤٹ فول رہے کہ اس کو انٹرویو کے لیے کال لیٹر نہیں ہے اگر کسی کی ایج بھی ٹھیک ہے اس کا میرٹ بھی ٹھیک ہے اچھا پیپر ہوا تھا تو وہ آنکھیں بند کر کے انٹرویو کے آگے جائے اچھا دوسرے نمبر بائی ڈیٹر فارم میں مسٹیک اگر کسی کی ہو جائے فیل کرتے ہوئے آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے پہلے تو بہتر ہے کہ اس کی فوٹو کاپی کروا کے آپ اس کو فیل کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کے غلطی ہو تو وہ آپ کے پاس دوسرا اپشن ہو فیل کرنے کے لیے اگر پھر بھی آپ کے پاس کوئی فوٹو کاپی بھی نہیں ہوتی یا کوئی بھی نہیں ہوتا تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو سافٹ کاپی میں ای میل کر دوں گا تو بائی ڈیٹر فارم میں مسٹیک ہونے کی وجہ سے یہ آپ کا انسر مل جائے گا ڈاکومنٹس آپ نے کہاں پہ ڈسپیچ کرنے سب سے پہلے آپ ٹاپ پہ اپنا جو کیس نمبر فیفٹی نائن نمبر دوہزار انیس کا اس کو کیس نمبر کا ذکر کریں اپنا رول نمبر کا ذکر کریں اور اس کے بعد تو دا سیکٹری ایف پی ایس سی اور اس کا جو اڈریس ہے ایف فائی بائی ون ہے آئی تنک سو اور نیچے آپ اس کا فون نمبر بھی لکھیں اور دوسرے بیک سائیڈ پہ اپنا جو ہے میل میں ایشو ہے ایڈریس میں ایشو ہے تو آپ بتائیں اچھا ڈاکومنٹ ڈسپیچ کرنے کی ایڈریس کا بھی بتا دیا اس کے لئے ٹی سی اس کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کا ان ٹائم پہنچ جائے باقی ابھی تک لسٹ اپ ڈیٹس نہیں ہوئی ایف پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ وہ اس لیے کہ جب تک آپ سب کے جو ڈاکومنٹس ان کو بای نیم ڈسپیچ نہیں کر دیا جاتے تو تب تک وہ الٹی میٹم ڈیٹ نہیں دے سکتے ایف پی ایس سی کیوں ڈیٹ وہ اگر فز گیا وہ لسٹیں اپ ڈیٹ کر دیں کہ یہ اتنے چھ ہزار لوگ پاس ہوئے ہیں اور ڈاکومنٹس ان کو ڈسپیچ کرتے کرتے ایک مہینہ لگ جائے تو پھر وہ ڈیٹ کون سی ڈیزیگنیٹ کریں گے یا جو پندرہ دن والی شایت ہے وہ ختم ہو جائے گے تو جن کو پہلے فارم مل چکے ہیں بڑھ اٹھا فارم تو ان ٹائم بیٹھے جائیں لیکن آپ لوگوں کو مارجن ہے آپ لوگوں کو اس وجہ سے ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا کہ آپ کے ڈیٹ کونس ان ٹائم نہیں پہنچے یعنی کہ within 15 days اگر کسی کے نہیں بھی پہنچ پاتے تو اتنا ایشو نہیں ہے کیونکہ ابھی تک officially اپ ڈیٹ نہیں ہوا جب اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اس میں ڈیٹ بتائی جائے گے کہ اس پبلیگیشن کے پندرہ دن کے بعد لیکن جب جس ڈیٹ کو آپ کو لیٹر ملتا ہے آپ اسی بگ ڈیسپیچ کر دیں آپ کو ویڈ کرنے کیونکہ وہ آگے کیس کو سکریننگ اپنی حساب سے کر رہے ہوں گے تو آپ ویڈ نہ کریں اس کی علاوہ جو last document سمیٹ کرنے کے یہ بھی آپ کو بتا دیا اب ہمارا رہ گیا interview کے مطالق اور senior auditor کے merit کے مطالق تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا جو screening test ہے اس کے نمبر ہوتے ہیں 100 marks تو اس 100 marks میں سے آپ کے کسی کے 60 آتے ہیں 70 آتے ہیں 80 آتے ہیں 90 آتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں وہ آپ کے نمبر count ہو جائیں گے اور اس کی base پہ یہ جو آپ کا interview کے نمبر ہے اس کی base پہ آپ کی جو 6000 یا 6000 لوگ جو پاس ہوں گے وہ اس نمبر screening test کی base پہ آپ کے جو merit list بنے گی جو جن سے document مانگوائے جا رہے ہیں یا جن کو by data form dispatch کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کے screening test ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ کی merit list بن گئی اور یہ کوئی merit list آپ کی number کے حساب چاہ نہیں ہوگی marks کرنے کے حساب چاہ نہیں ہوگی بلکہ وہ آپ کی ہوگی role number کی ترتیب سے list update ہوگی اور number کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کس کے کتنے number ہیں کس کے کم ہے یا کس زیادہ ہیں تو یہ screening test میں جو آپ کے number ہوں گے اس کے بعد جب آپ interview کے لئے call کی جائے گیا تو اس کے بعد آپ نے interview کے 200 marks ہوں گے 200 سے تقریبا 150 plus کم آنے چاہیئے اور جن کا 90 plus ان کو 180 کے قریب number لینے چاہیئے تا کہ وہ seniority list بہتر کرنے کے لئے جو final merit بنے گا اس میں آپ کے number یہ count ہوں اور یہ میں ایک اور سوال کا جواب دیتا چلوں کہ آپ کی screening test test plus آپ کا interview اور اگر آپ descriptive test ہوتا ہے تو اس کے بھی marks ہوں گے اگر ہوتا ہے تو ابھی تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تو یہ 100 number کا یہ تھا اور 100 کا یہ ہوگا تو جب آپ کا final merit بنے گا تو ان سارے number میں سے جس نے زیادہ number لیے ہوں گے وہ top پہ position ہوگا اور جو آپ final merit list بنے گی وہ roll number کے حساب سے نہیں ہوگی وہ بلکہ آپ merit کے حساب سے ہوگی جو top پہ اگر سینئر ہوگا اور اس کی اتنے ہی future میں promotion کے chances ہوں گے وہ جہاں پہ بھی ہوگا deputation جاتا ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے تو سکریننگ تیسٹ میں marks کام ہوتے ہیں وہ انٹرویو میں آپ کو recover سکتا اب انٹرویو کی بات آگئی انٹرویو پہ میں دوبارہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں انٹرویو ہوتا تیس منٹ تک یا تیس منٹ جتنا بھی ہے اپروکشیمیتلی پندرہ منٹ سے تیس منٹ تک کا ٹائم لگتا ہے انٹرویو میں لیکن 200 marks کا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو میرے سٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کورس میں جو چیزیں ہیں old professional syllabus تھا وہ بھی شامل کیا اس کا مقصد میں آپ بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کے جو professional part سے آپ answer questions دوں گے جتنا آپ کا اچھا ایریا ہوگا اس کو بڑی ویٹ دی جائے گی اس کے لابہ جنرل نالج پہ ہم بات کریں گے جتنا آپ سیٹسفائی ہوں گے جتنا لوجیکل ہوں گے اتنا ہی آپ اچھا اور جنرل نالج سے بھی سوال ایک ادھا ضرور ہوگا کرنٹ سٹڈی میں جتنا آپ کا اچھا ایریا ہوگا آپ اسلام کے مطالق بیسک سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں اس پلاس question جو important ہوگے ان کے آپ کو logically جواب کہ کس طریقے سے جواب دینا وہ ہم phase جو ہی ایک دفعہ تھوڑا سارے result ہوتا ہے اس کو ہم فاسٹ پیس پر لے کے چلیں گے تب تک آپ لوگ باقی میں آپ کو یہ address کرتا چلوں کہ ہم نے کچھ physical exercises suggest کی ہوئی ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ آپ جب جسمانی طور پہ جتنے اچھے strong ہوں گے physically اتنا ہی آپ کا جو ہے mental level active ہوگا اور آپ جو ہے آپ کا nervous system اچھا ہوگا اور آپ کو یہ ultimately confidence build کرنے میں help ہوگی confidence build کرنے کے لئے ہم نے جو suggest کی آپ لوگ نے صرف lectures لینے نہیں بلکہ ان کو exercises بھی کرنی ہے اور ان پہ عمل بھی کرنا ہے تو یہ تھی جو چھوٹے سوالات تھے لڑکوں کے ان کا جواب دینا ضروری تھا تھا کہ سب کو ایک پہ سوالوں کے جواب مل جائیں باقی جن لوگوں کے جو ہے وہ test کلیر ہو چکا ہے بی ڈیٹا فرم ڈیسپیچ کر چکے ہیں اور ہمارے ہاورڈ اکیڈمی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ انٹرویو کے لیے اب ٹائم جو آپ کا ہے اس کو اچھے دن ہوگا 15 سے 20 جتنا آپ اچھے سپینڈ کریں گے 15 سے 20 منٹ ہوتے تو ہیں لیکن اس کے پیچھے بیگ پر بہت زیادہ آپ کا background ہوتا ہے جس پہ آپ working کی ہوتی ہے اور وہ آپ کو marks دیتا ہے تو اس کو سیرئیس لیں ایک دفعہ زندگی میں یہ interview کی تیاری کر لیں گے تو کبھی بھی آپ کو دوبارہ interview کی کوئی پریشانی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ